اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ساتوں زمین ساتوں آسمان پوری دنیا ہیرے جواہرات سے بھر دیے جائیں تب بھی اس کے نزدیک اس کی کوئی خیمت نہیں ہے ایک ایمان کی ایک ہدایت کی ایک اسلام کی ایک مومن کی جو خیمت ہے وہ ساتوں زمین ساتوں آسمان پوری دنیا ہیرے جواہرات سے بھر جائے تب بھی اس کے ایک ذرے کو بھی نہیں پہن سکتے اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو ایمان کی شکل میں ہدایت کی شکل میں اسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ مجھے کوئی ایک ایسا ذکر بتائیے کوئی ایک ایسی ترکیب بتائیے کوئی ایک ایسا طریقہ بتائیے کہ میں آپ کو اس طریقے سے اس ذکر سے آپ سے مناجات کروں آپ کو یاد کروں آپ کا ورد کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کروں کلمہ لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو پوری دنیا پڑھتی ہے پوری دنیا کی مخلوق پوری دنیا کے احسان یہ پڑھتے ہیں میں تو کوئی خاص وظیفہ مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ساتوں زمین ساتوں آسمان اور ان کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ والا پرچہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا تو اللہ کے نزدیک اس کی ایمان کی اسلام کی ہدایت کی اتنی خدر و خیمت ہے لیکن نفسوس آج ہم لوگوں کے نزدیک ایمان کی کوئی خیمت نہیں ہے آج ہمارے پاس اسلام کی کوئی خدر و منزلت نہیں ہے یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے آپ اس واقعے سے اس کا اندازہ لگائیے ایک مرتبہ ایک جنگ میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عسامہ بن زید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے حضرت زید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے اور ان کا مقام آپ دیکھئے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا جتنے بھی صحابہ تھے سارے صحابہ میں سے صرف ایک ہی صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے اور وہ ہیں حضرت زید پورے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں ہے کون ہے وہ صحابی بلونا کون ہے حضرت زید فَلَمْمَا قَضَى زَيْدُمْ مِنْهَا وَطَرًا وَطَرًا تو ایسے اونچے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگ کے میدان میں ہے ایک کافر سامنے آ گیا اب اسے ختل کرنے والے اس نے کہا رُک جاؤ اس کافر نے کہا رُک جاؤ رُک جاؤ حضرت زید رُک گئے تلوار سمت لی تھی رُک گئے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولِهُ اب تو کوئی بھی جانتا ہے جو بھی دیکھنے والا وہ جانتا ہے کہ یہ کیوں کلمہ پڑھ رہا ہے موت کے ڈر سے اگر اس کو پڑھنا ہی تھا تو اس سے پہلے جب اسے ایمان کی دعوت دی گئی تھی تب پڑھ لیتا اگر اسے کلمہ پڑھنا ہی تھا تو پھر وہ ایمان والوں کو ختم کرنے کے لئے میدان جنگ میں تو نہیں آتا تو سب کو پتا ہے کہ وہ کلمہ جو پڑھ رہا ہے وہ موت کے ڈر سے ختل سے بچنے کے لئے تلوار کی ضرب سے بچنے کے لئے ڈر کر اس نے کلمہ پڑھ لیا جیسے فیرون جب موت کو اس نے سامنے دیکھا کہ اب میری موت ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں ڈوپتے ڈوپتے کہنے لگا میں موسیٰ کے تو سکرات کے وقت کا کلمہ کا اعتبار اس وقت کے کلمہ کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس وقت فرشتے نظر آنے لگتے ہیں موت نظر آنے لگتی ہے حقیقت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر اس کے بعد کا اعتبار نہیں ہے اس سے پہلے اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کا اعتبار ہے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ ہم سوچے کہ یہ موت کے ڈر سے ختل کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے اسے پڑھنا ہوتا تو پہلے ہی پڑھ لیتا اس کو ختل کر دیئے لیکن ان کے دل میں ایک شک تھا ان کے دل میں ایک وسوسہ تھا کہ اس نے کلمہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا لیکن اس نے کلمہ پڑھا اور پھر میں نے یہ سوچ کر اس کو ختل کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر پورا واقعہ سنائے کہ ایسا ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس واقعے کو سنے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ غصے سے انار کی طرح لال ہو گیا سرخ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ موت کے ڈر سے ختل کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا دل سے تو نہیں پڑھا تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شققت قلب کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا یا زبان سے پڑھا پڑھا تھا نا اس نے کلمہ کلمہ کی خیمت دیکھئے کلمہ کی اتنی خیمت ہے کہ یہ کافر جس نے پوری زندگی کفر میں گزاری اگر وہ موت کے در سے بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف داری کر رہے ہیں اور جو صحابی ہیں جو مو بولے بیٹے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ شققت قلبا کیا تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا زبان سے پڑھا تم نے غلق کیا تو میرے محترم بزعزز دوستوں اصل بات یہ ہے کہ جب وہ کلمہ اس کو جہنم سے بچا سکتا ہے تو وہ جو بچپن سے کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے کلمے میں کتنی خیمت ان کا کلمہ کتنا خیمتی ہوگا جب اس کے کلمے میں جہنم کے انگاروں سے بچانے کی طاقت ہے جب اس کا کلمہ اسے عذاب قبر سے بچا سکتا ہے تو جن کو اللہ نے بچپن سے جب سے وہ بالک ہوئے جب سے وہ پیدا ہوئے تب سے جن کو اللہ نے کلمہ دیا ہے ان کے کلمے کے کیا ویلو ہوگی؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے کلمے کی طاقت کو کلمے کی ویلو کو کلمے کی خیمت کو نہیں جانا نہیں پہچانا ہم نے یمن میں ایک بادشاہ رہتا تھا یمن کے یمن میں ایک بستی ہے بحران داوی وہ اس بستی میں ایک بادشاہ رہتا تھا اور پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ خود کو خدا بھی مانتے تھے جیسے نمرود ہے فیرون ہے بادشاہ ہوتے تھے اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ وہ یہ کرتے تھے کہ ہم خدا ہیں یعنی ہماری عبادت کرو ہماری پرستش کرو ہماری پوجہ کرو یہ بادشاہ کہتے تھے تو بحران کا جو بادشاہ تھا وہ بھی یہی کہتا تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو اس کو بادشاہ کو رہبری کرتا تھا بادشاہ کی گائٹ کرتا تھا بادشاہ کو کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا کس کو جو ہے وزیر بنانا کس کو وزیر کے عہدے سے ہٹانا یہ ساری رہبری جادوگر بادشاہ کو کرتا تھا اور بادشاہ اس کی رہبری پر عمل کرتا تھا آج ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس ایمان کی کوئی خدر و خیمت نہیں ہے ایمان کی کیا خدر و خیمت ہوتی ہے اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں جب وہ جادوگر بڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ میری عمر ہو رہی ہے میں بڑھا ہونے کو ہوں پتہ نہیں کب میں مر جاؤں اور میرے سینے میں جو علم ہے وہ میرے ساتھ دفن ہو جائے اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کسی ایک اچھے ذہین ہوشیار اور چالاک ایک بچے کو میرے حوالے کرے تاکہ میں اپنے سینے کا علم اسے سکھا دوں اور میرے مرنے کے بعد وہ آپ کی رہبری کرتا رہے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے پورے گاؤں میں سے ایک لڑکے کو سلیکٹ کیا گیا جو بہت زیادہ ذہین تھا ہوشیار اور فتین تھا اور اس کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ روزانہ جادوگر کے پاس جانا ہے اور جا کر جادوگری کا علم سیکھنا ہے قرآن کریم میں سورہ بروج میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کبھی آپ سورہ بروج پڑھ کر دیکھیں یہ پوری تفسیر ہے جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس میں موجود ہے امہ پارہ میں سورہ بروج میں تیسوے پارے میں اب بچے کی ڈیوٹی یہ تھی روزانہ جادوگر کے پاس جانا اور جا کر جادو کا علم سیکھنا بچہ روزانہ جاتا تھا لیکن راستے میں ایک مولی صاحب ایک مولوی صاحب ایک مفتی صاحب ایک دیندار عالم سے اس زمانے میں عالم کو راہب کہتے تھے تو اس راہب سے اس بچے کی ملاقات ہوتی راستے میں ان کی مجلس لگتی تھی تو یہ بچہ جاتے جاتے پہلے راہب صاحب کی مجلس میں بیٹھتا وہاں دین کی باتیں آسمانی کتابوں کی باتیں قرآن حدیث کی باتیں اس زمانے میں جو تھی آخرت کی باتیں وہ سیکھتا تھا اور پھر جادوگر کے پاس جا کر جادو کا علم سیکھتا تھا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں دین سیکھتا تھا وہاں جادو کا علم سیکھتا تھا لیکن اس بچے کے دل میں ایک شک تھا کہ ان دونوں میں سے کون سا حق ہے اور کون سا باطل کون سا رائٹ ہے اور کون سا رونگ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے دونوں صحیح ہو جائیں دونوں میں سے کوئی ایک تو صحیح ہے لیکن اس کے دل میں شک تھا کہ کون سا صحیح ہے ایک مرتبہ یہ ہوا تفصیل کی کتابوں میں لکھا ہے واقعہ بہت لمبا ہے میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں تفصیل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہا تھا راستے میں بہت سے لوگ کھڑے تھے بہت حیران تھے پریشان تھے یہ وہاں پر گیا تو پتا چلا کہ سامنے راستے میں ایک بہت بڑا ازدہہ آ کر بیٹھ گیا ہے لوگ اسے بھگانے کی اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو رہے بہت سے سامپوں کو پکڑنے والے سامپوں کو یہ کرنے والے آئے لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو رہا ہے لوگ پریشان ہیں ادھر سے وہ گزرنے کا راستہ ہے تو بچے نے دل میں سوچا کہ اب یہ موخہ ہے بہت اچھا موخہ ہے کہ میں آزمہ ہوں کہ وہ مولی صاحب جو مجھے دین سکھاتے تھے وہ صحیح ہے وہ مفتی صاحب وہ عالم صاحب وہ دیندار جو سکھائے وہ صحیح ہے یا وہ جادوگر نے مجھے جو علم سکھایا وہ صحیح ہے یہ آزمانے کا اچھا موخہ ہے اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا چھوٹے سے پتھر اٹھا کر اس نے یہ نیت کر لی دل میں اس نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر مولی صاحب کا سکھایا ہوا علم صحیح ہے تو یہ آزدہا اس پتھر سے مر جائے گا اور اگر ان کا علم جھوٹا ہے وہ جادوگر کا علم سچا ہے تو یہ آزدہا نہیں مرے گا یہ کہہ کر اس بچے نے وہ پتھر اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی اس آزدے کی طرف پھینکا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ آزدہ مر گئے لوگوں میں بچے کا چرچہ ہو گیا کہ بھئی اتنے بڑے سام کو اتنے زہریلے سام کو کوئی نہیں مار سکے بڑے بڑے نہیں مار سکے ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کا نام لے کر مار دیا لوگ اس بچے کے پاس آنے لگے اور بچہ تو دن کا علم جانتا تھا سب کو کلمے کی دعوت دینے لگا سب ایمان قبول کرنے لگے بادشاہ کا وزیر تھا بہت خاص تھا لیکن وہ مادرزاد اندھا تھا پیدائشی اندھا تھا نابینا تھا اس وزیر کو معلوم ہوا بچے کی کرامت کہ بچہ دعا پڑھ رہا ہے سب اچھے ہو جا رہے ہیں تو بچہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا وزیر نے بھی درخواست کی بادشاہ بچے نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے آنکھوں میں ہاتھ پھیرا اللہ کے فضل سے اس کی بینائی آنکھوں میں روشنی آگئی اب وہ ایمان قبول کر لیا بادشاہ کو معلوم ہوا بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا کیا میں جو سن رہا ہوں صحیح ہے وزیر نے کہا کہ بادشاہ آپ جانتے ہیں میرے آنکھوں میں بینائی نہیں تھی میں اندھا تھا اس بچے نے ہاتھ پھیرا اللہ نے میرے آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دی تو بادشاہ نے کہا کیا تم اب مجھے خدا نہیں مانتے وزیر نے کہا کہ نہیں میں آپ کو خدا نہیں مانتا میں اس بچے کے رب کو اللہ مانتا ہوں بادشاہ کو غصہ آیا اس نے آرہ مانگا کر آرے سے اس کے بدل کو چھیر دیا اس وزیر کے پھر اس راہب کو بلایا اس راہب کو بلا کر اسے ڈانٹا کہ تم نے کیسا ماحول خراب کر رکھا ہے لوگ مجھے خدا ماننے سے انکار کر رہے ہیں تم نے کیا سکھایا اس بچے کو ان کے پاس ایمان کی خدر و خیمت تھی آج ہمارے پاس ایمان کی خدر و خیمت نہیں ہے نہ حیال السلا کی کوئی خدر و خیمت ہے نہ حیال الفلا کی کوئی خدر و خیمت ہے آج ہمارے پاس ایمان کی ویالو اتنی گر چکی ہے اتنی گر چکی ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے بھی آدھا گھنٹہ وقت نہیں ہے اللہ حفاظت فرمائے ہماری اس دن بیزاری سے اس راہب نے کہا فَقْزِ مَا أَن تَخَاض حق بات جو پہنچانی تھی اس بچے کو میں نے پہنچا دی حق بات جو پہنچانی تھی میں نے اس بچے کو پہنچا دی اب آپ اس کی جو بھی سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں بادشاہ نے اس راہب کو بھی ختل کر دی اب تیسرے نمبر پر باری تھی اس بچے کی اس بچے کو بادشاہ نے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ دیکھو تمہارے سامنے وزیر کا اور پھر تمہارے مفتی صاحب کا کیا حشر ہوا اب بھی تم اسی دن پر خائم رہو گے یا مجھے خدا مانو گے مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں بادشاہ نے کہا کہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا میں آپ کو خدا مانوں یہ سوال ہی نہیں ہوتا میں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے میں اللہ کو اپنا رازق مانتا ہوں میں اللہ کو اپنا پالنہار مانتا ہوں میں تو اس پر ایمان لا چکا ہوں آج میرے عزیز ساتھیوں ایمان پر ایمان کے تذکریں نہیں ایمان کے مذاکریں نہیں ایمان والوں کے قصوں کا بیان نہیں آج ہماری زبان پر کیا ہے آج نا آزان آزان کا جواب بھی نہیں دیتے لوگ کیوں اس لیے کہ آزان کی کوئی خدر و خیمت ہی نہیں ہے حیال السلاح حیال الفلاح کا کوئی مطلب ہی ہمیں معلوم نہیں ہے آپ صبح سے شام تک ہماری زبان پر اگر ہے تو فلان کانسلر ہے فلان یمیلے ہے فلان یمپی ڈی سی پی یے سی پی یمپی وزیر چیف منسٹر ویس منسٹر خالی صبح سے شام تک یہ ہماری زبان پر ہے تو ہمارے موجوانوں کو ایمان کی خدر و خیمت کا اندازہ کیسے ہوگا انہوں نے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے جو دولت عطا کی ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے آج لوگ فلمی اسٹائل کو اپناتے ہیں اگر لائف اسٹائل دیکھا جائے تو لائف اسٹائل میں کس کو اپنا ہوئے ہیں کسی ہیرو کو ہر ایک کسی ہیرو کو پسند کرتا ہے اس کی جیسی کٹنگ اس نے جیسی کٹنگ کرائی ہم بھی ویسی کٹنگ اس نے اگر کان چھدہ لیے ہیں تو یہ بھی کان چھدہے گا اس نے اگر بالیاں پہن لیے ہیں تو یہ بھی بالی پہنے گا ایک زمانہ تھا کوئی پیول لگا کپڑا پہنتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے بچارہ غریب ہے اور آج ایسا ہے اللہ اچھے اچھے کپڑے دے رہی ہیں اس کے باوجود بھی انہوں چھدہ دال لے لیے پہلے چھدہ نیچے ہوتے تھے کان کی گڑ گیاں کنے اس کے ہاں نیچے اب جاتے جاتے اوپر جاتے جاتے رانگ تک چھدہ آگئے ہیں کسے معلوم ابزر ہے جن کے بعد پیشاک کرنے کے واسطے زب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں تو آج سب سے بڑا ہیرو سب سے بڑی ہیرو ان کون جس کے پینٹ میں سب سے زیادہ چھدہ جتے زیادہ چھدہ ہی زیادہ اس کی ویالو ہے اور ہمارے نوجوانہ نخل اتار رہے سبی کس کی ان کی چھدہ کہاں گئی غیرت کہاں گئی شرم و حیاء ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے بچیوں کو بھی ہمارے کون پسند ہیں وہی سیریلوں میں کام کرنے والے سیریس میں کام کرنے والے فلموں میں کام کرنے والیاں جو ہیں گھر میں دیکھو میک اپ کے اتنے سامنا وہ بچارہ باپ وہ بھائی وہ شوہر پریشان ہیں اب تو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں خالی آکون میں پیسے رہے تو بس سے انہوں چارڈرگر کو مگا لیتی گھر بیٹھے پورے میک اپ کے سامنا میں اپنے بہنوں سے اپنی ماںوں سے کہوں گا ذرا دنیا میں نظر ڈالیں حقیقت کی آنکھوں سے دیکھیں جو ہیروین پہلے ہیروین تھی جن کے چہرے کو جن کے یہ جھلک کو دیکھنے لوگ ترستے تھے ان کی خوبصورتی کو دیکھنے آج جب وہ بوڑی ہو گئی ہے تو ان کے چہرے کا کیا عالم ہے سوتا فریقے کے جنگل کا ایک کالا کلوٹا بھی ان کو دیکھ کر یہ کہتا ہوگا کہ اس سے تو میں زیادہ خوبصورت ہوں آج جب وہ بوڑی ہو گئی ہے تو چہروں میں اتنی جھوڑیاں پڑ گئی ہیں اور پوری خوبصورتی مٹی میں مل گئی ہے میک اپ کی بنیاد پر ان کی خوبصورتی جو تھی وہ میک اپ پر تھی اور میک اپ سے تو کوئی باندرے کو بھی یا بد سے بدصورت باندرے کو بھی آپ میک اپ کریں گے تو وہ دلہن جیسا لگنے لگے گا خوبصورتی کہاں ہے میں آپ کو بتاؤں میں ہمارے نوجوانوں کو اور نوجوان بچیوں کو بتاؤں گا خوبصورتی کہاں ہے اللہ کی خسم میرے عزیز ساتھیوں یہ پیپر میں آنے والے میڈیا میں آنے والے ٹک ٹاک میں آنے والے یہ فلموں میں آنے والے یہ خوبصورت نہیں ہے اصل خوبصورتی کہاں سے ملے گی میک اپ سے خوبصورتی نہیں ہے دنیا بھر کے آپ میک اپ سامنے رکھ لو میں آپ سے خسم کھا کر کہتا ہوں جمعہ کا دن ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی خسم کھا کر کہتا ہوں میری بات غلط ہو کل خیامت کی دن آپ میرا دامن پکڑ کر اللہ کے سامنے پوچھنا کہ تم نے جمعہ کی دن یہ بات غلط کیوں بتائی تھی اگر خوبصورتی نہ ملے آپ مجھ سے کل خیامت کی دن پوچھنا ہم کس کو خوبصورت سمجھ رہے ہیں دنیا جس کو کہے میس ورڈ وہ خوبصورت ہے اس میس ورڈ کو ایک طرف رکھو اور دوسری طرف اس بچی کو رکھو جو رات میں تحجد کے وقت اٹھ کر قرآن پڑتی ہے جو رات میں تحجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے ملاجات کرتی ہے تحجد میں سجتے میں روتی ہے اس کے آنکھوں سے جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اس کے کلے پر گرتے ہیں اس کے گھالوں پر گرتے ہیں اس آنکھوں کے آنسو سے اس کے چہرے میں جو خوبصورتی اس کا جو حسن ہے پوری دنیا کے میک اپ اور پوری دنیا کے خوبصورت بنانے کی جو چیزیں وہ مل کر نہیں بنا سکتے وہ خوبصورت آپ نے دیکھا ہے آج تک فیرن لولی والے فیرن لولی جو لگاتے ہیں کریم وہ کہتے ہیں کہ چھ ہفتے لگاؤ آٹھ ہفتے لگاؤ تو خوبصورت ہو جاؤ گے پوری دنیا میں سے کسی یہ کالے کو لاکر آپ بتاؤ کہ یہ پہلے کالا تھا فیرن لولی ساٹھ دن لگا کر گورا ہو گیا بتا سکتے ہیں میں زمانت دیتا ہوں میں گارنٹی دیتا ہوں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں تحجد پڑھنا شروع کریں چالیس دن کے اندر اندر ان کا چہرہ نہ چھلے ان کے چہرے میں نور نہ آئے تو آپ کل خیامت کے دن میرا دامان پکڑ لیجیے عمل کر کے تو دیکھیں ہیں ہم لوگ عمل ہی نہیں کرتے ماحول ہی نہیں بناتے دینی ماحول آج قصور ہمارا ہے قصور ہمارا ہے ہم نے گھر میں اپنے بچوں کو دینی تربیت نہیں دی ہمارے پاس ہمارے کپڑے ہیں بیرو کھول کر دیکھو پرام شرٹ اتنے زیادہ ہیں اور خیمتی خیمتی ہیں لیکن جمعہ کے واسطے ایک اچھا جببہ شریع ایک ٹوپی کے واسطے ہمارے بیرو میں جگہ نہیں ہے ایک سرمے کے واسطے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ہمارے واشنون کھول کر دیکھو خسم خسم کے دوبئی کے باہر ملکوں کے ویسٹرن چیزیں جو پیسٹ مل جائیں گے اور جو ہے برش مل جائے گا لیکن اللہ کی نبی کی سنت مسواق نہیں ملے گی ہم نے دینی معاہل نہیں بنایا ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا اللہ وحکبر کا مانا کیا ہوتا ہے ہیال السلاح کا مطلب کیا ہے ہم نے نہیں جانا ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا تو یہی بچے بڑے ہو کر دین کا مذاک اڑا رہے ہیں یہی بچے بڑے ہو کر آزان کو بہت سمجھ رہے ہیں یہی بچیاں بڑے ہو کر برغے کو بز سمجھ رہی ہیں اور وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دینی ماحول میں ان کو دیا ہی نہیں دینی تربیت ان کی ہی نہیں خصور ہمارا ہے تو میرے محترم بزر عزیز دوستو ایمان بہت ہی خیمتی چیز ہے اللہ نے بہت بڑی دولت ہمیں عطا کی ہے ہمیں اس کی خدر کرنی ہے اور دنیا والے جتنا چاہیں اس کو مٹانا چاہیں مٹانی سکتے ہیں مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کر کے مولانا گوتم کو گرفتار کر کے اور اسی طرح پوری ہندوستان میں جن سے بھی اسلام پھیل رہا ہے یا ان کے کیارکٹر اچھے ہیں ان کے وجہ سے اسلام میں بڑوتری ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں ان کو ٹارگٹ بنا کے ان کو ختم کر کے یہ سمجھنے لگے کہ اسلام ختم ہو جائے گا مسلمان در جائیں گے اور پھر سب مرتد ہو جائیں گے یا نرسی لانے سے یا نپی لانے سے ایسا نہیں ہوگا یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں جائے گا تم جتنا دباؤ کے یہ اتنا ہی اُبرے گا اس بچے کو یہ وجہ سے ایمان پھیل رہا تھا بادشانہ یہ سوچا بادشانہ نے کہ اس کو ختم کرنا ہے بہت کوشش کی اس کو مارنے کی اس بچے کو مار نہیں سکے جنگل میں لے جا کر پھینٹنے کی کوشش کی جو لے گئے وہ لوگ ختم ہو گئے ہاتھ پیر باندھ کر اس بچے کے آنکھوں میں پٹی باندھ کر سمندر کے بیش میں لے جا کر پھینٹنے کی کوشش کی جو ڈبونے لے گئے تھے وہ خود ڈوب گئے بچہ باہر آ گیا بادشانہ نے مجبور ہو کر کہا کہ تمہیں ختم کیسے کرنا پھر مجھے بتاؤ تو سہی اس بچے کی شہادت کی وجہ سے کئی لوگوں کو ایمان ملنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے دل میں ترکیب ڈالی بچے نے یہ بتایا کہ کام کرو اس ترکیب سے مجھے مارو سارے لوگوں کو جمع کر کے بادشانہ نے بسم اللہ کہہ کر جب اس بچے کو مارا بچے کا انتخاب ہوا بچے کے انتخاب ہوتے ہی گاؤں کے بیس ہزار مرد عورت بچے بڑے سب ایمان میں نافر ہو گئے بہت سے لوگوں کو دل میں ایک شک ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سے جگہ کچھ لوگ شریر لوگ نوجوانوں کو پکڑ کر گائیں کا پیشہ پلا رہے ہیں کہیں پر جو ہے ان کو مار مار کے مار ڈالتے ہیں جان سے مار ڈالتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے ابھی کچھ دن پہلے دلی میں ایک بچی تھی جو پولیس کے عہدے میں تھی اس کے ساتھ کتنا ظلم ہوا اس کے بدن کے ایک ایک حصے کو کٹ کر اسے مارے اتنی تکلیف اللہ کیا کر رہا اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں قتلہ اصحاب الاخدود انہا عرضات الوقود اس واقعے سے مفسرین کرام یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو این شہادت کے وقت اس تکلیف اب جیسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے آگ میں جو بیس ہزار ایمان میں داخل ہوئے تھے بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈال دیا تو آگ میں ڈالنے سے پہلے آگ ان کے بدن کو چھوئے اس سے پہلے اللہ ان کی روح کو خبز کر لیتے ہیں حدیث میں ہے ان کی روح ایک پرندے کی شکل میں اللہ کیا رشتہ تواف کرتی ہے ہماری آنکھوں میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ آگ میں اس کا بدن جل رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے لیکن تفسیر کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے جو اللہ کے لئے حق پر رہتے ہوئے جن کا اس طرح اس طرح ان پر ظلم ہوتا ہے ان کی روح خبز ہوتی ہے وہ تکلیف پہنچنے سے پہلے اللہ ان کی روح کو خبز کر لیتے ہیں اور ایک چیز میرے عزیز ساتھ ہیں ایسے واقعات جو دن بدن ہو رہے ہیں اس میں ہماری بھی غلطی ہیں دیکھو ہر جمعہ کے دن پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جمعہ ہوتی ہے خطیب صاحب خدبے میں ایک بدعا کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھا کیا اے اللہ تو جو تیرے دین کو عزت بخشے تو اسے عزت عطا فرما جو تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کو ظلیل کرے تو اسے ظلیل فرما یہ بدعا ہر جمعہ کو خطیب صاحب خدبے میں دیتے ہیں جو دین کو ظلیل کرے اللہ تو اسے دنیا میں ظلیل کر اب یہ بتاؤ برطڑے ملانے والے دین کو عزت دے رہی ظلیل کر رہی انیورسنی بنانے والے دین کو عزت دے رہی ظلیل کر رہی رسم و رواد حلدی کا رسم کرنے والے شادیوں میں ویڈیو گرافی کرنے والے دین کو عزت دے رہی ظلیل زلد کر رہی حرام طریقے سے کمانے والے سنگا میں جانے والے سود میں ملوث ہونے والے لمازوں کو چھوڑنے والے یہ سب دین کو ظلیل کر رہی یا دین کو عزت بخشریم بولو خطبے میں بددعا کیا ہے جو دین کو ظلیل کر رہی ہے اللہ اسے دنیا میں ظلیل کر پھر بھی ہمانا سمجھ میں نہیں آتا ہمیں سوچتیں کئی کوئی سلسل ہو رہا ہے مسلمانہ کے ساتھ اللہ کے نفی کی بددعا ہے جو دین کو عزت دے اللہ تو اسے عزت دے جو دین کو ظلیل کرے اللہ تو اسے ظلیل کر بھئی بس سمجھ میں آئی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان کی خدر و خیمت پہچاننے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالی ہمیں زندگی نے